بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے عزیز دوستو آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں رجب کا پاک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے تین تاریخ گزر چکی ہے اور آج چار رجب ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو چار رجب میں پڑھنے کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ لوگوں کی قسمت کے ستارے کھل جائیں گے جو کام آپ کے سال بھر میں بھی پورے نہ ہوئے جن پریشانیوں میں آپ لوگ ایک سال سے مبتلا ہیں جو کام آپ کے سال بھر میں بھی پورے نہ ہوئے وہ آپ لوگوں کے صرف ایک دن کے اس وظیفے سے پورے ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ چار رجب کے دن میں اپنا قیمتی صرف دو منٹ کا وقت نکال کر اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ پائیں گے یہ مبارک وظیفہ چار رجب میں وہ انسان ضرور کرے جس کو کسی چیز کی خواہش ہے جس کو کوئی چیز پانا ہو کیونکہ اس مبارک وظیفے سے آپ کی ہر ایک ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو میرے عزیز دوستو چھوٹا سا بیڈیو ہے بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے بیڈیو کو آگے شیئر بھی کریں پیارے عزیز دوستو آج چار رجب یعنی پیر کی پوری رات اور منگل کا پورا دن دھیان سے آپ لوگ سنیں پیر یعنی کے منڈے کی پوری رات اور منگل کا پورا دن مغرب کے وقت تک آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور اس وظیفے میں ایک چھوٹی سی دعا ہے ایک عمل آپ کو خاص بتایا جائے گا جس کو آپ کو پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کو پوری طرح سے بدلتا ہوا دیکھنا ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں آپ کی کسی بھی طرح کی کوئی حاجت ہوگی چاہیں کتنی بھی پرانی حاجت ہو جو آپ کی بہت سارے وظیفے وضائے پڑھنے سے بھی پوری نہ ہوئی وہ اس مقدس مہینے میں اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اگر کوئی انسان کرز میں مبتلا ہوگا تو انشاءاللہ کرز سے نجات پائے گا کرز سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا کسی انسان کے گھر میں برکت نہیں ہوتی اس کے پاس مال دولت روپیہ پیسہ نہیں ہے وہ اس نیت سے اس وظیفے کو پڑھے گا تو انشاءاللہ بے پناہ عجر و سباب تو ملے گا ساتھ کے ساتھ وہ انسان اپنی غریبی سے بھی پیچھا چھوڑا لے گا اس کے گھر میں کاروبار میں جو بھی کام کرتا ہوگا انشاءاللہ اس میں بے پناہ فرابانی ہوگی اس کے مال دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا ہر طرح کی پریشانیاں اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گے اب آپ لوگ پیارے عزیز دوستو سمجھ لیجئے چار رجب میں آپ لوگ اس وظیفے کو اس مبارک خاص عمل کو کس طریقے سے پڑھیں گے پیارے عزیز دوستو اس وظیفے کو پڑھنے کا جو خاص وقت آپ لوگوں کا شروع ہوگا وہ ہوگا پندرہ جنبری پیر کی مغرب کے بعد سے اور اس وظیفے کو کرنے کا جو وقت آپ لوگوں کا ختم ہوگا وہ ہوگا سولہ جنبری یعنی کے منگل کی مغرب تک اتنی بات آپ لوگ سمجھ گئے وظیفہ اس پورے وقت میں آپ لوگ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں جب آپ کے پاس میں فری ٹائم ہو اس وقت میں پڑھیں وظیفہ شروع کرنے کے لئے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پہلا قلمہ اتالیس مرتبہ پڑھنا ہوگا پہلا قلمہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان سے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھیں اس کو آپ لوگ تالیس مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد میں اس مہینے کا جو سب سے زیادہ پاک اور مقدس ذکر ہے سب سے ابزل ذکر ہے یعنی استغفار آپ لوگ کسی بھی استغفار کو سو بار پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف آپ لوگ اس استغفار کو بھی سو بار پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو الحرب العزت کو بے حد ہی پسندیدہ کلمات ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دھیان سے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس مبارک دعا کو آپ لوگوں کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ کلمات الحرب العزت کو بہت پسند ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو یعنی کے میزان پر بہت بھاری ہیں انہی کو آپ لوگوں کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد میں آخیر میں تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا پیارے عزیز دوستو وظیفہ مقمل ہو جائے مشکل سے مشکل چار پانچ منٹ کا وقت لگے گا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہاتھ اس طریقے سے اٹھائیں کہ آپ کے کاندھوں سے اوپر نہ ہو آپ کے جو دونوں ہاتھ جس طرح سے دعا مانگتے ہیں وہ دونوں ہاتھ آپ لوگوں کے آپ کے کاندھوں سے نیچے ہی ہو اور بہتر ہے کہ آپ کے سینے کے بالکل سامنے ہو دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ لوگ اللہ سے دعا مانگیں جو آپ لوگوں کی دعا ایک سال سے پوری نہیں ہوئی یا دس سال سے پوری نہیں ہوئی اس دعا کو آپ لوگ اس مقدس مہینے کے صدقے دفیلوں میں مانگیں انشاءاللہ تبارک بتالہ اگر آپ لوگوں کی نیت نیک ہوئی صاف ہوئی تو ایک ہی دن کے اس وظیفے سے آپ لوگوں کی بڑے سے بڑے کام بن سکتے ہیں ایک ہی دن میں آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو سکتی ہے ایک ہی دن میں آپ لوگ جو بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کو پا سکتے ہیں کسی بھی کام کو بنا سکتے ہیں کسی بھی کام میں کامیابی پا سکتے ہیں امید کرتے ہیں پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آیا ہوگا ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ